نلائن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جا علا لیلت القدر خیرم من الف شہر والشکر للہ اللہ جا علنا من اہل لیلت القدر والسلات والسلام علی معدن خیوزات لیلت القدر محمد المبعو سے صلاوہ قبل لیلت القدر وعلا جواہرِ اللہ ما زہرا فی لیلت القدر سمس صلاة علی آلہ اللہ سمس صرف محالو کتاب اللہ المنزل فی لیلت القدر بلخم کتاب اللہ انیات قلمنزل فی لیلت القدر وَعَلَا شِیَتِهُمُ الَّذِينَ هُمْ اَوْ رَاقُوْ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِينَ نُزِلَا فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ لِتِبَاسِهِ مِلْمَعَارِفَةً مِنْ مِشْقَاتِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ الَّذِينَ خَالِقُ لَیْلَةِ الْقَدْرِ فِي كِتَابِ الْقَدْرِ بَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْئِن شَهِی صَلَاوَانِ اے میں بڑا حیران تھا کہ بھائی فیاض نے دعوت دے دی ہے اور شاہ صاحب نے ان سے محبتوں کے پیش نظر انکار کرنے کی جسارت نہیں کی لیکن میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا اپنا ایک مزاج خطابت ہے اپنا ایک وہ ماحول ہے لیکن الحمدللہ یہاں جو آباب پڑھ رہے تھے چند ساعت ان کو سننے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا تصور غلق تھا اور آپ حضرات محمد و آل محمد کی معرفت میں ایسی منزل پر قائم و دائم ہیں کہ اگر پانچ بارہ چودہ ہوں تو ہزاروں پہ غادر ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنا مجھ سے آسان ہر سکے گا میں الفاظ کا سہارا لوں گا اور جتنا آپ جیسے صاحبانِ علج ساتھ دے سکتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ساتھ دینے کی پوشش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند سلام صاحبانِ علم و معرفت و محبت و مبدت آشکانِ رسول و آلِ رسول و آشکانِ آشکانِ رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ البروج کی سورہ نمبر چراسی کی آیت نمبر نو کی تلابت کا شرب حاصل کیا ہے عزیزانِ محترم بزرگانِ ملت اس آیت میں اللہ نے زبانِ بے زبانی کے ساتھ میں نے پہلے ارز کیا ہے جو پالے میرا فکرہ وہ تھوڑا سا ساتھ تھے میں نے اس ایک لفظ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیعانِ محمد و آلِ محمد کا جو عقیدہ بالتوحید ہے وہ پیش کیا ہے آپ میری طرف دیکھیں نا یہ لفظ جو میں نے آئیت شکلی آئیت آجے ہیں جو آئیت شکلی آئیت آئیت شکلی آئیت آپ بھی آگے آئیت آئیت شکلی آئیت اللہ حمد اللہ حمد دیکھئے میں فکرہ پھر اس کر رہا ہوں کہ اس آئیت میں میں بڑے آرام سے سپون سے پڑھوں گا حالانکہ میں بڑا جوش سے پڑھنے والا خطیب ہوں لیکن آج انتہائی تسلی سے پڑھوں گا اس آئیت میں اللہ نے زبانِ بے زبانی کے ساتھ اب آپ اس فکرے کو ذرا سمجھنے کی اگر ہو سکے تو کوشش برمائیے گا کہ یہ شیعانِ محمد و آلِ محمد کا عقیدہ بتوحید ہے کہ اللہ بولتا ہے لیکن زبان نہیں رکھتا آپ ذرا آگے آجائیں آجاؤ بیٹا جب آئی گئے ہیں تو آگے آجائیں کیوں گھبرا رہے ہیں آجائیں آگے یعنی پھر سنیے گا میرا فکرہ کہ یہ کہنا کہ شیعہ حضرات توحید کے منکر ہیں یا عقیدہ بتوحید ان کا نہیں ہے نہیں ہمارا جو عقیدہ بتوحید ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ متقلم ہے صاحبِ قلام ہے اللہ بولتا ہے لیکن زبان کا محتاج نہیں توجہ فرمائی آپ اللہ بصیر ہے اللہ دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے اسی طرح اللہ سمیح ہے یعنی سنتا ہے حتی کہ وہ کیلی جو پتھر کے بطن کے شکم کے پتھر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرتی ہے اللہ اس کی آواز بھی سن رہا ہے لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ بیٹا جانی دیکھو میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں آپ کے حگوں میں ملتان کا ہوں میری ساری زندگی باہر بزر ہو رہی ہے میں آپ کے محول سے واقف نہیں ہوں ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے آنے جانے والے آتے رہیں گے یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ کا جو اللہ کی توحید پر ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے مکان اور مکانیت سے اللہ پاک ہے یعنی اللہ جسم کا محتاج نہیں اللہ مکان کا محتاج نہیں ہاں کسی مکان کی عظمت منوانے کے لیے اگر اللہ اسے اپنی ذات سے نسبت دے دے تو اسے کہا جاتا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر لیکن وہ اللہ محتاج گھر کا نہیں ہے تو جس طرح اللہ نے بیت اللہ کہہ پر کعبہ کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے اور اس کی عدمت منوائی ہے اسی طرح اللہ جنہیں اپنی صفات کا مظہر بنا کر اس عالم میں بھیجتا ہے اگر ان کے لیے کہہ دے کہ اس کی آنکھ این اللہ ہے زبان نسان اللہ ہے کان ازن اللہ ہے چہرہ بجھلہ ہے ہاتھ جد اللہ ہے تو اس کا یہ مقصر نہیں کہ ہم اسے اللہ مانتے ہیں اللہ اللہ ہے اللہ کو منوانے والے یہ میری بات سمن میں آئی ہے کیوں بابا جی میری گال سمجھے حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جس میں حضرت علی سے اسبغ بن لباتا نے یہ آپ کے بہت بڑے صحابی ہیں فلسفی تھے ان دور کے سوال کیا کہ یہاں لیں جب آپ فرماتے ہیں انا این اللہ انا لسان اللہ انا وجھ اللہ انا ید اللہ تو پھر وہ کیا ہے جب آپ یہ سب کچھ فرما رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے اب حضرت علی کا جواب سنیئے اللہ کرے میں سادہ لفظوں میں سمجھا سکوں چونکہ میرا یہ بزاج نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سن اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتے اگر ہم اس کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو معبود کہنے والا نہ ہوتا یہ کہہ کر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور بلنگ کر کے کہا یا من ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیفہ ہوا ولا اینہ ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا ہوا اے ذات مبارکہ جو ہے اے وہ ذات جو ہے کہاں ہے کس میں ہے کب سے ہے کب تک ہے لا یعلم کوئی نہیں جانتا مگر ہے یعنی یہ نہ جاننے کے باوجود کہ وہ کب سے ہے کہاں ہے کب تک ہے اللہ ہوا ہوا وہ وہ ہے اسبخ بن نباطہ پھر کڑا ہوا ہے کہنے گا مولا پھر آپ کیا ہیں تو آپ نے فرمایا نہ نو نہ نو ہوا ہوا ہم ہم ہیں وہ وہ ہے ہم اس کے صفات کے مظہر ہیں نہیں میں تو چاہتا تھا میں گزر جاؤں دیکھئے میں اب مثال دینے پہ مجبور ہو گیا ہوں یہ لوہے کا راڑ ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں لوہے کا راڑ ہے یہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہ ٹھڑڈا ہے ہم اسے کہتے ہیں بارد ٹھڑڈا ہاتھ لگایا ہاتھ پر اس نے کوئی اثر نہیں کیا لیکن ہم نے اسی لوہے کے راڑ کو اٹھا کر اسی ٹھڑڈے کو اٹھا کر لوہار کی آگ کی بٹی میں ڈال دیا اب یہ اتنا باز ظرف ہے کہ جلنے کی بجائے آگ کا قرب پا کر اس کے اثرات کو اپنے سینے میں ججب کرنے لگا اور ایندے کو زیادہ میں آسان نہیں پہتا ہوں سب سے میری مجھوڑی ہے جو میرا محول ہی الگ ہے اہدہ ہی میں بادشائی کی تھی یہ پھیان بیانے تو یہ اتنا دیکھئے میرا لفظ لیجئے اتنا باز ظرف ہے اور ایندہ میرے کو ترجمہ کوئی نہیں سریک کی ہے کیا میں کوئی نہیں آدھا کہ ہم نے کپڑے کو آگ میں ڈالا کم ظرف ہے آگ کا قرب پا کے جل گیا ہم نے کاغذ کو آگ میں ڈالا اتنا کم ظرف نکلا کہ آگ کا قرب برداشت نہ کر سکا وہ بھی جل گیا جس جس شیئے کو ہم آگ کا قرب دیتے گئے وہ شیئے جلتی گئی لیکن یہ اتنا باز ظرف ہے کہ جتنا جتنا آگ کا قرب اسے حاصل ہوتا گیا اتنا اتنا یہ آگ کے اثرات کو اپنے اندر سبوتا گیا اب کچھ دیر کے بعد صحیح گال سمجھ آنے دی بھئی ہے جتنا سمجھ نہ آوے میں کوئی آگ نہیں آئی صحیح گال سمجھ نہیں آئی تو میں کوشش کرے تھا آتا گیاں والوں نے آئے گیاں تو میں سمجھا بڑھ دی کوشش کرے تھا تو جب ہم نے کچھ دیر کے بعد اس لوہے کے ٹکڑے کو آگ سے نکالا بھٹی سے نکالا تو اب ہم نے دیکھا جو رنگ آگ کا وہی رنگ اس کا مجھے بھی نمی بولے نا میری گاں کو یعنی جب اس کو ہم نے آگ میں ڈالا اور کچھ دیر کے بعد ہم نے اس کو آگ سے نکالا تو جیسے آگ سرخ ویسے یہ سرخ جیسے آگ گرم ویسے یہ گرم جیسے آگ کو ہاتھ لگاؤ ہاتھ جل جائے گا اب اس کو ہاتھ لگاؤ ہاتھ جل جائے گا لیکن کوئی اکل مند دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ آگ ہے سب کچھ میں پڑھیاں والی چوپ کر گئے ہو یعنی کوئی صاحب علم صاحب اکل اکل مند اس لوہے کے ٹکڑے کو آگ کے اثرات میں دیکھ کر بابا جی دیکھ سو میں نے پاس ہے ایہو بیاربانی کر رہے ہیں تواری چوپو میں برداشت کر رہے ہیں لیکن توسا ایہو بیاربانی کر رہے ہیں جیہو سلام دیو جی اب کوئی دیکھنے والا اکل مند اس لوہے کے ٹکڑے کو آگ کی طرح گرم دے کر آگ کی طرح سرخ دے کر آگ کی طرح ہار دے کر یہ نہیں کہتا کہ یہ آگ ہے جب اس سے کہو گے یہ کیا ہے وہ کہے گا لوہے کا ٹکڑا ہے اور بابا آگ والے کام کر رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں لوہے کا ٹکڑے ہیں کہتے ہیں ہاں یہی تو بات ہے کہ اس نے آگ کے اثرات کو لے کر اپنے آپ کو آگ کا مذہر بنا دیا ہے اگر محمد و آل محمد نے مردہ زندے کیے ہیں یا ڈوبا بوا سورج واپس روٹایا ہے یا پاؤں کی ٹھوکر سے چشمیں جاری کیے ہیں یا اولی کے اشارے سے کائنات کی تقدیریں بدلی ہیں تو وہ اللہ نہیں بلکہ اللہ کے قرب میں مذہر خدا بڑھ کر یہ آمال دکھا کر بتا رہے ہیں کہ جب اس کے مذہر ایسے ہیں تو وہ خود کیسا ہوگا بات سمجھ آ رہی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اچھا درود پڑھ رہے سو سلبات پڑھ سو سلی اللہ وآلِ بحمد اللہ اس آیت میں جو میں نے موضوع سخن قرار دے ہی ہے اس میں فرما رہا ہے وَاللَّهُ اَلَا قُلْ شَيْئِن شَهِيد اللہ ہر شے پر گواہ ہے شہید ہے یعنی اینی گواہ ہے میں ہوں بھائی آیت پڑھنا پانچ ڈا پندرہ بندے تھیں بیٹا بیٹھ جاؤ شابت میرا بیٹا تو صدر آگو آوانیو نا سنگ تاکہ باقی آمانا لے پچھو اور آمانا لے باہت یار آوانیو اگو دردے کیوں ہوں تو جب آئی گئے ہو مجلے سے آو اگو آو بھائی آگو تھیا لومیٹ آگو تھیا کمال تو ہا نہیں تو اللہ ہر شے پر شہید ہے گواہ ہے اللہ خالق و کل شئین اللہ ہر شے کا خالق ہے جب ہر شے کا خالق ہے تو ہر شے پر گواہ ہے یہ ہے ایک آیت میں نے کہا تھا نا پانچ بارہ چودہ اگر میرا ساتھ دے دیں تو آپ ہزاروں پر غالب ہوں گے اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یونس کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے سم اللہ شہید علا ما یفہدون وہ لوگ مشرق میں مغرب میں جنوب میں شمال میں میرے آسمان کے سائے میں اور میری دھرتی کے سینے پر جو عمل بھی بجا لائیں میں اللہ دیکھ رہا ہوں ہاں 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 ہم میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر تین کی جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَدُونَ اے اولادِ آدم جو مرضی میں آئے تم عمل کرو لیکن عمل کرتے وقت یہ نہ بھولنا کہ میرے اس عمل کو میرے سوا کوئی اور نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے اچھا میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں جو بول سکتے ہیں بلے سن نہیں بلے اندھے میں دوڑا کا سیدھا تا نہیں پڑھ سکتا سورہ المجادلہ کی میں آیت پڑھ رہا ہوں مَا يَكُونُم مِن نَجْوَ سَلَا سَلَا سَتِ إِلَّا هُوَا رَابِهُمْ وَلَا هَمْسَتِ إِلَّا هُوَا سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنَا مِن زَالِكَ اِلَّا هُوَا مَا هُمْ اَنَمَا قَانُ اے فرزندانِ آدم جہاں تم تین بیعت کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو اور کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو کہ کوئی اور سننے والا تو نہیں ہے وہاں چوتھا میں موجود ہوں مجھے اس ماحول کا علم نہیں ہے آپ شیعہ ہیں شیعہ رہے ہیں سننی ہیں سننی رہے ہیں میں قرآن کے سائے میں جو حقیقتیں دے رہا ہوں ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں جہاں سمجھ نہ آئے مجھے بتا دے اگر دیکھئے غدیر کے میدان میں اس آیت کا شان نظر بھی پڑھتا جاؤں شیعہ حضرات کے ہاں تفاصیر میں یہ درد ہے کہ غدیر کے میدان میں جب رسول پاک نے یہ اعلان کیا تھا کہ من کنک مولا ہو فہازا علی المولا تو کچھ لوگوں نے ایک شائع پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہا اعلان کرنا محمد کا کام تھا اور میں کیا کروں میں اولا فکرہ کی میری اعلان کرنا محمد کا کام تھا مانے نہ مانے ہماری مرضی ہماری مرضی تسلیم کرے یا نہ کرے حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ماتاکم الرسول فخضو ہو وما نہاکم انہو فنتہو اے مسلمانو جو تمہیں رسول دے وہ لو اور جس سے تمہیں رسول روکے اسے روک جاؤ وما کانا لی مومن بلا مومنت اذا قدل اللہ ورسولہ امرن انجکون اللہم الخیارہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے بابا سمجھینے بیٹھے ہوگا آج ہم جانگی بھئی ہے جب رسول کے فیصلے کو ہر حالت میں تسلیم کرنا ہے تو پھر غدیر کے میدان میں بھی تو رسول کا فیصلہ ہے کہ من دن تو مولا ہو فہادا علی المولا تو جب کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ اعلان کرنا محمد کا کام تھا اب ہماری مردی مانے یا نہ مانے اب یہ آیت ناظر ہوئی تم سمجھتے ہو کہ تمہاری آباز کو کوئی نہیں سن رہا اگر تم تین بیٹھے ہو تو چوتھا میں اللہ موجود ہوں اگر تم چار ہو تو میں پانچوہ موجود ہوں تم زیادہ ہو یا کم ہو میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو اللہ ہر ایک پر میں جو کہنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے جہاں پہنچنا ہے اللہ ہر شئے پر اینی گواہ ہے اب جن زوات مبارکہ کو یعنی انبیاء کو رسولوں کو اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے بابا لال سامنے کوئی نہیں ہوں اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اپنا مظہر بنا کر بھیجا یہی قوت اللہ نے ان کو عطا کی یعنی جس طرح اللہ خود ہر شئے پر شہید ہے اسی طرح اللہ نے ان کو بھی شہید بنایا ہر شئے پر اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے شیعہ یا سنی جو چاہے کیسر لے میرے حوالے کو دیکھے اپنے علاقے کے علماء کے پاس لے جائے تاکہ پتا چل سکے کہ کون قرآن کے سائے میں زندگی بطر کر رہا ہے بڑی مہربانی حضور بہت بڑی جیو سلامت رہو تو اللہ دوستو بھائیو سورہ کا نام ہے سورہ قاف سورہ نمبر ہے پچاس وہاں سے میں بابا جی دیکھیں میں دروازے علیہ پاس سے نہ دیکھو سورہ کا نام ہے قاف سورہ نمبر ہے پچاس اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَعَحَا سَائِكُمْ وَشَهِیدْ قیامت کے دل ہر زی روح ہر روح والا جب ہماری بارگاہ میں آئے گا تو ایک اس کو پیچھے سے اور میں کوئی سریکی نہیں آنی پیچھے سے اس کو ہنکانے والا ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں کیا آدھے ہو یعنی اسے پیچھے سے بڑھانے والا ہوگا آگے چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے ساتھ سائکن وشہید اور ایک اس کے ساتھ اس کا گواہ ہوگا تو اب شیعہ سنی جا کے پوچھنا علماء سے دونوں نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس شہید سے مراد اس کا نبی ہے یعنی جس نبی کا وہ امتی ہوگا وہ نبی اس کا گواہ بن کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ یا اللہ میں گواہ ہی دیتا ہوں یہ مومن تھا یا منافق تھا معلوم ہوا ہر ایک امتی کا گواہ اس کا نبی ہوگا یہ ہے ایک آیت اب میں آپ کے سامنے پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ انگیسہ کی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے سنتے جاؤ ادھر ادھر پھر بعد میں دیکھتے جانا کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے اور میں نے ذرا آگے بڑھنا ہے جو روز روز میں یہاں نہیں آتا اور زندگی میں پہنی مرتبہ آیا ہوں حالکہ سن انیس سو ترے پن میں میں نے پہنی تقریر کی تھی ترمنجہ ہے جو میں پہنی تقریر کی تھی آئی یہ میرا گھر ہے میرا بطن ہے لیکن میری ساری زندگی بہر گزر دی پہی ہے تو جہاں میں آیت پڑھ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں سورہ انگیسہ کی یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب میرا محبوب میرا مطلوب میرا مقصود میرا یاسین میرا مزمل میرا مدسر میرا احمد میرا محمد میرا مجتبہ میرا مصطفہ فکی فائزہ جینا من کل امتن بشہیدن و جینا بقالا حولائے شہیداؤ وہ وقت خضور یہاں ذرا توجہ چاہوں گا چونکہ بڑی مشکل بات دے رہا ہوں کوشش کروں گا آسان کرنے کی میرا محبوب وہ وقت کیسا روح پرور اور ایمان افضا فقت ہوگا جب ہم ہر دیروہ ہر امت کا گواہ اس کا نبی اپنی بارگاہ میں لائیں گے اور تجھے تمام نبیوں پر نبی بنا کر یعنی گواہ بنا کر میں بل ادا کرےنا میں جلدی نہیں کرےنا انہوں سارے چپ کر گئے قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن کر ہماری بارگاہ میں آئے گا اور میرا حبیب وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب تُو تمام نبیوں کی نبوتوں پر گواہ بن کر کونگا سمجھ آ گئی ہے بیٹا چپ کر ہباؤو تمام نبیوں پر گواہ بن کر تُو ہماری بارگاہ میں آئے گا تو پھر ہمارا نبی کیا ہوا ہر نبی کی نبوت کا اینی گواہ واہ صحیح ایڈی میں محنت کی تھی ہے جیڈی میں کرے ہی کریں دا ہی کو ایڈی والوی سارے چپ کر یہ تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا اینی گواہ ہمارا نبی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب آدم آدم نہ تھا محمد تھا جب کوئی نبی نبی نہیں تھا ہمارا نبی موجود تھا اسی لئے تو اینی گواہ ہے کہ ہر نبی کو اپنے سامنے محمد نے بمتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ یاد رکھیں رسول کی حدیث ہے اہل سنت کی پہلی کتاب ینابی علم مبدد اہل سنت کی دوسری کتاب مناکہ بے خواردنی بابا جی توہ جو میری طرف رہے اہل سنت کی تیسری کتاب مناکہ بے ابن مغاز علی اہل سنت کی چوتھی کتاب ارجح المطالب اہل سنت کی پانچویں کتاب کندل انمال اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں جب صحابہ نے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فرمائیں گے کہ آپ کب سے نبی ہیں آیا آدم آپ سے پہلے نبی ہے نوح پہلے نبی ہے ابراہیم پہلے نبی ہے موسیٰ پہلے نبی ہے عیسیٰ پہلے نبی ہے تو آپ نے فرمایا اگر سن سکتے تو سنو ہم تو نبیم و آدم و بین المائے و تیر میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا یہ فرمانے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ اٹھایا اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر علی کے دائیں شانے پر رکھا رکھ کر فرمایا کتاب کا نام پھر جنابی المبدد اللہ میں سلیمان کندوزی ہنپی علیہ رامہ کی علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر رسول نے فرمایا اے میرے صحابیوں یہ بھی سن لو پھر علی کی طرف دیکھا دیکھ کر فرماتے ہیں یا علیوں کنتاب علی ین با آدم و بین المائے و تیر علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم پہ دم تھا پتہ چل گیا کہ جب سے آدم جب سے آدم جب سے آدم روح کے انتدار میں تھا ہمارا نبی اس وقت سے بھی پہلے نبی اللہ تھا اور جب سے محمد ربی اللہ ہے تب سے علی علیہ نہیں جی نہیں ٹھہریں گلفام صاحب رک جائیں کیا قرآن سے ثابت ہے کہ علی رسول کے ساتھ تھا آؤ قرآن کی طرف اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ابلیس بابا جی بچا بٹھا دیں آرام سے بٹھائیں ابلیس عزازیر تو جو میرے بنائے ہوئے آدم کی تعظیمی سجدے کا منکر بنا ہے از تک برتا کیا تُو نے تکبر کیا کیا تُو آلین میں سے ہے ملندی والوں میں سے ہے معلوم ہوا اس وقت جناب آدم سے پہلے سجدہ کرنے والے ملائکہ سے پہلے انکار کرنے والے شیطان سے پہلے کچھ ایسی ہستیاں تھیں جنہیں اللہ نے آلین کہا بلندی والا کہا جن سے آدم کا سجدہ نہیں کرایا اب وہ کون تھی میں نہیں جانتا نہ آپ کے نام جانتا ہوں نہ آپ کا ماحول جانتا ہوں جتنے میرے اہل سنت بھائی یہاں تشریف فرما ہے یا اس علاقے کے جو لوگ اہل سنت میرے بھائی میرا کسر سنیں گے تقریر کر میرے جانے کے بعد میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے اپنے علاموں کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرائے کہ یہ آلین کون تھے لیجئے کتاب کا نام تفسیر در منصور نام پھر سنیں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا لیکن میں کیا کروں میری مجبوری ہے کتاب کا نام تفسیر در منصور حضرت علامہ جلال الدین سیوتی کی لکھی ہوئی چھپی ہوئی یعنی مطموعہ بیروت لبنان عربی میں اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخواری کاغذ باہر کی جلد پتلے چمنے وادی بیران کلر کی جلد سفہ نمبر ساٹھ اس کی آخری سطر پھر سفہ نمبر ایک سطر اس کی پہلی دو سطریں میں اس حوالے سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ آلین کون ہے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو نے رسول کے چچداد بھائی نے رسول سے یہ سوال کیا کہ اللہ جو فرما رہا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبَّهِ کَلِمَا فَتَعْبَا عَلَيْهِ کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا اور ان کلمات کے وسیلے سے آدم کی اللہ نے اپنی عرضی ان کی گزارش قبول کر لی تھی تو وہ کلمات کون سے ہیں جو آدم سے بھی پہلے تھے اب دوستو بھائیو حوالہ میں دے چکا ہوں ایک ایک لفظ کا اور حرف کا دامن ہوں سفے کا دامن ہوں رسول پاک نے فرمایا آدم نے اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا کر کہا تھا یا محمود بے حق محمد یا آلی بے حق علین یا فاتر بے حق فاطمہ یا خدیم علی شان بے حق حسن یا محسن بے حق حسین ماننا پڑے گا نوجود تھے تو آدم نے باستہ دیا بے حق حسن بے حق حسن بے حق حسن بے حق حسن اللہ اللہ حمد وآل اللہ ہر شئے پر گواہ ہے گواہ ہے ہر نبی اپنی امت کے ہر فرق پر گواہ ہے ہمارا نبی کل نبیوں پر گواہ ہے بس انگال خطب ہر میرے پاسے دیکھو جس خاطر میں اتنا مشکل سبجیکٹ احسان کیتے اور میں اوہ نتیجہ لینا پی ہوں جب ہمارا نبی ہر نبی پر گواہ ہے تو پھر بتائیں مسلمان آنے عالم کہ ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ ہون ہے یار حد دے توالے سنوں دیتے مرواہ یار بے آدمی بیٹا سر نہیں ہلانا مو ہلانا زبان ہلانی ہے اوہ بچوں بیٹھو بیٹھو جب ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہمارا نبی ہے ہمارا رسول ہے تو پھر ہم مسلمان آنے عالم سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کھو جو محمد کے گواہ نہیں بن سکتے مہدون ساں میں اگلا فکرہ نہیں دیا کرتا اور توالے کول میں مجبور تھی جو محمد کی نبوت کے گواہ نہیں بن سکتے ہم محمد کے ممبر کا بارش ایسے بان سکتے ہیں بتائیں ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے لیکن بتانے سے پہلے پوتر گال سوان جان دی بھئی ہمیں بتانے سے پہلے یہ سوچ لہ پڑے گا آدم سے لے کر عیسہ تک ہر نبی معصوم ہے ساری چھپ کر گئے تھوڑا تھوڑا بولے کر ہو نا کسیدہ پڑھنا بیٹھا ہو ہے ہر نبی معصوم ہے تو جب نبی معصوم ہے تو ان کا گواہ کون بنا ہمارا نبی سید المعصوم ہے امام المعصوم ہے تو جب ہمارا نبی سید المعصوم ہے تو جب باقی انبیاء جو صرف معصوم ہیں ان کا گواہ غیر معصوم نہیں بن سکتا تو پھر جو ہمارا رسول سید المعصوم ہے امام المعصوم ہے بتاؤ اس کا گواہ کون ہے لیکن اس کے گواہ کو اپنے اندر نہ دیکھنا کیونکہ تم جتنے مقام مرتبہ معرفت پر پہنچ جاؤ غیر معصوم ہو محمد کی نبوت کا گواہ وہی بنے گا جو مثل مصطفیٰ معصوم ہوگا تو اب وہ کون ہے یہ ہم نہیں بتاتے رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف پودرگال سوان جان دی بھئی ہے نا سورہ کا نام سورہ ہوت سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر کتنی تیر میں پڑھنے نہیں گھنٹے دے اندر تمام کارڈیم یا دو چار مٹ بھی آپ پڑھ سکتا سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر سترہ اب میں یہ ستا رہا ہوں اب میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے آیا وہ ذات وہ ذات مبارکہ جو اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہے یعنی روشن موجزے پر ہے اس ذات جیسا کوئی ہو سکتا ہے اچھا وہ یتلو ہو اور اس ذات کے پیچھے پیچھے تلا یتلو قدم با قدم یعنی پیچھے پیچھے انہیں قدم تے قدم رکھے نہ ہویا یعنی بلا فاصل اس کا آ رہا ہے ایک گواہ شاہدن اس کے پیچھے پیچھے اس کا آ رہا ہے ایک گواہ وہ گواہ ہے کون وہ اس کا لے دے کے بننے والا رشتے دار نہیں یعنی اچھا جی وہ اس کا سبابی رشتے دار نہیں لے دے کے بننے والا رشتے دار نہیں بچمن کا یار نہیں عام کرابتدار نہیں وہ اس کا گواہ کون ہے من وہ اس رسول میں سے ہے اب بتائیں وہ رسول میں سے کون ہے جو رسول کا گواہ ہے تو یہ میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں اور انہی نام سے میں آگے نہیں بڑھوں گا چونکہ میں نے اسے بہت آگے بڑھانا تھا یہ چند کتابوں کے نام ہے کہ وہ رسول کا گواہ کون ہے اہل سنت بھائیوں کے مفسرین میں سے بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے عبداللہ مفسر عبداللہ آجو بیٹا آجو آگے آجو بے شک آجو مفسر کا نام ہے آجو بیٹا عبداللہ دوسرے مفسر کا نام ہے صحیح دھبرا تھا نہیں دوسرے مفسر کا مفسر تفسیر لکھنے والا دوسرے مفسر کا نام ہے التما تیسرے مفسر کا نام ہے ابراہی چوتھے مفسر کا نام ہے مجاہد پانچمیں مفسر کا نام ہے ابو سالح چھتے مفسر کا نام ہے ابو العالیہ ساتھے مفسر کا نام ہے اکرمہ آٹھے مفسر کا نام ہے ابن جرہ نم مفسر کا نام ہے مجاہد دسے مفسر کا نام ہے حسین بن فضل اور باقی شیعہ کے علاوہ جو میں نہیں دے رہا بھی اہل سنت کے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس شاہدن شاہدن میں نہ ہوگو تو سمجھ گی دے میں نا کہ وہ گواہ رسول میں سے ہے تو ان مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گواہ سے مراد جبرائیل ہے یعنی جبرائیل رسول پر پہل آیا لہذا ان سے مراد جبرائیل ہے ہم کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں اگر آپ کہتے ہیں جبرائیل ہے تو پھر کسی حدیث سے ثابت کریں کہ رسول نے جبرائیل سے کہا ہو کہ تُو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں واجیوہ واجیوہ کوئی کوئی ایک کتاب دکھا دے چڑھو ہماری میں دکھائیں سیاہ سکتہ میں سے جو آپ کی چھے کتابیں وہ تو بھر ہیں ان میں سے ایک کتاب میں دکھا دے کہ رسول نے کبھی جبرائیل سے کہا ہو کہ تُو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں یاردار سمجھے دے بیٹھے ہو یعنی گواہ رسول دا او تھی سکتے ہیں گواہ رسول دے بچوں ہو تھی یعنی رسول میں سے ہوگا اگر ہون بھی نہیں بھی سمجھے تھا اس گواہ کی اور رسول کی من ہو کا میں ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اصل ایک نسل ایک حسب ایک نسب ایک ذات ایک آہینہِ صفات ایک یار ہون فکرہ بڑا اوک ہے تو سارے ڈو چار پن جیڑے سمجھ بنائے نا معاہدہ کو قسم ہے محمد و آل محمدی جیڑے سمجھ بنائے او بلائے باقی کوئی نہ بلے سن میں کوئی پتہ ہے وہاں دیکھو تو شجرت النورانیہ ایک وہاں وہاں دیکھو تو شجرت النورانیہ ایک خلکتو اناوہ علی جن من نورن واحد علی کا اور میرا نور ایک ہی وقت میں خلق ہوا اور یہاں دیکھو تو شجرت تیبہ ایک انبترا قیف درب اللہ مسلم قلمتن تیبتن شجرتن تیبتن اصلحہ ثابتن و پروا فی السبا اللہ شجرت تیبہ کے ساتھ قلمت تیبہ کی مثال دے رہا ہے اس شجرت تیبہ کی جڑ زمین پر ہے اور شاخِ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہ کونسا شجرت تیبہ ہے تو علامہ بحید الدماغ خان صاحب دیلوی اہلِ حدیث کے بہت بڑے علامہ اپنی کتاب لغات الحدیث میں لکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہے یہ وہ شجرت تیبہ ہے کس کی جڑ محمد الرسول اللہ ہے اور شاخِ آلی 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 آآه 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 بابا جی کہتے ہیں کہ رسول کہا شاہ دو من ہو جو گواہ ہے وہ جبرائیل ہے ہم کہتے ہیں اگر جبرائیل ہے تو پھر صدرت اور منتحہ پہ رکیوں گیا تھا جب رسول پاک نے فرمایا تھا کہ جبرائیل رکھتا کیوں ہے آگے کیوں نہیں بڑھتا تو جواب دے کر کہتا ہے لاؤ تجا بس تو اے پوتر کیا پیا کرے نہیں ہٹا جائیں جیت بچے کو نگا جاؤ جہاں سے درود پڑھیں سلاوات پھر درود پڑھیں سلاوات کمال ہے آپ کی بچے آپ سے چھلانگ لگا کے آ جاتے ہیں آپ روکتے نہیں ہیں انہیں جب صدرت اور منتحہ پر رسول پاک نے جبرائیل سے کہا تھا کہ جبرائیل تو آگے کیوں نہیں بڑھتا تو شیعہ سنی دونوں میں ہے میراج و نبی کی جلدوں میں اور تفسیروں میں کہ جبرائیل نے فوراں کہا یا رسول اللہ بے شک میں نوری ہوں اگر میں آپ کے مقام پر اونگلی کے پورے کے برابر بھی قدم رکھ دوں تو میں جلد جاؤں گا جو محمد کے مقام پر قدم رکھ دے اور وہ جال جائے وہ محمد میں سے نہیں ہو سکتا جو محمد کی مہر نبوبت پر قدم رکھے وہ کل بھی محمد میں سے تھا اور آج بھی محمد میں سے ہے تو آج انہی نے لکھا ہے یہ ان سب نے لکھا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے میں کتابوں کے نام نہیں لے سکتا لکھتے ہیں جی اچھا اگر جبرائیل نہیں ہے تو جتنے رسول کے صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب رسول پاک کے گواہ ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کا فیصلہ ہے سنگھ بڑی اوکشی مندلے جی تھا میں تو گھن آیا لا يستبی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے یار قرآن سارے کو برابر نہ منوابیت منے دے ہو اگلا فکرہ میں نہیں دے تھا کیونکہ میرا مزار یہ خطابت ہے کوئی دی لا يستبی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنہ تے ہم الفائزون جو رسول کے اصحاب الجنہ ہیں وہ سب کے سب کانیاب ہیں تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم نراز تطیبے تو کافیزہ رشیعہ خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم پرانے ہدا کی قسم سید الشہدہ کی قسم بیت اللہ کی قسم آئنت الہدا کی قسم یہ ہم پر الزام ہے کہ شیعہ رسول کے صحابہ کو نہیں مانتے جو رسول کے اصحاب الجنہ ہیں بڑی مہربانی جی ہمیں یہ تانہ دے نا کہ شیعہ رسول کے صحابہ کو نہیں مانتے اتنی بڑی قسمیں میں اس علاقے میں کھا کے جا رہا ہوں اور زندگی بھر میں دامن ہوں کہ جو رسول کے اصحاب الجنہ ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں یار ذرا والا گو آؤ پچھلے نہیں آسکتے بچارے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں ہمارے دل کا سرور ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں لیکن جب یہ کہو گے کہ وہ رسول میں سے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ہے سیاستہ بخاری شریف مسلم شریف ترمدی شریف ابن ماجہ شریف باقی تمام شریف کتابیں کسی ایک کتاب میں دکھا دو کہ رسول نے کسی صحابی سے یہ کہا ہو کہ تیرا خون میرا خون ہے آہاہ 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 کوئی کوئی ایک کتاب اپنی کتابوں میں سے کہیں دکھا دو کہ رسول نے کسی صحابی سے کہا ہو کہ لحبوں کا لحبی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحوں کا روحی نفسوں کا نفسی کہ تیرا جسم میرا جسم ہے تیری جان میری جان ہے تیری روح میری روح ہے صحیح ایک فکرہ دینا بھی بہت بڑی تاریخ اس فکرے میں بند کر رہا ہوں چونکہ میرا مزاج خطابہ یہی ہے اگر رسول کے صحابہ رسول میں سے تھے تو پھر مسجد نبابی میں جن جن صحابیوں کے درمازے کھلتے تھے رسول نے انی کے درمازے کے علاوہ باقیوں کے درمازے پاڑکیوں کا لائے سب کے درمازے بند کر آ دیا گئے اللہ بابا علی ابن ابی طالب سوا علی ابن ابی طالب کے درمازے کے کہ علی کا درمازہ کھلے رہا اور جب جناب حمدہ نے آ کر کہا تھا کہ بیٹا رسول کائنات علی تیرا چچا زان بھائی ہے میں تیرا چچا لگتا ہوں میرا درمازہ بند کر آ دیا علی کا درمازہ کھلا رکھا کہا چچا جان جہی تو بھول بھلے جائے میں نے نہ درمازہ بند کر آیا ہے نہ کھلا رکھا ہے اس کا حکم تھا کہ ان کے درمازے بند کر علی کا درمازہ کھلا رکھ تاکہ پتا چلے کہ محمد کی طرح اگر کوئی معصوم ہے تو وہ کن بھی علی تھا آج بھی یہ کہنا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے نہیں جو نبی کی مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں رہا یہ سوال کہ وہ رسول میں سے ہے یہ رسول میں سے ہیں کا نعرہ لگانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا زکاة والے اور ہیں سلوات والے اور ہیں دیکھا میں سمیٹ رہا ہوں بات کو زکاة والے اور ہیں سلوات والے اور ہیں ستکے والے اور ہیں ہدیعے والے اور ہیں سہیں فکرہ دے نہ پیاں دروازے پہ رکنے والے اور ہیں چادر تطہیر میں بیٹھنے والے اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ تمام صحابہ رسول کے دوا ہے دوا کے لئے شرط ہے شاہد دم من ہو وہ رسول میں سے ہے اب آئیے ہم ایک واقع کی طرف چلتے ہیں اگر کہیں ذہن چھوے تا اللہ کرے سی سب دے ذہن چھو سی نہ ہوئے تجڑے میں کوئی دادنے میں انہوں نے کوئی میری تقریر دے بات پوچھئی نہیں کہ گلفام صاحب نے کیا پڑھا ہے رسول پاک نے سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد یہ کوئی سورہ براعت آدھن اس کی دس آیتیں اپنے صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی کو دی کتب میں نام ہے میں پڑھ رہا ہوں مسرد امام احمد بن حنبل سے اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے میں دس بیس کتابوں کے نام لیتا لیکن اب اسی پہ اکتفاہ اسی پہ رک رہا ہوں مسرد امام احمد بن حنبل عربی میں ہے میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں رسول نے سورہ توبہ دی پہلی نا آیات ایک پیارے پیارے بزرگ صحابی کو دیتی فرمایا جاؤ مکہ میں جا کر عید اکبر حج اکبر کا زمانہ آ رہا ہے کافر اور مشکروں میں کھڑے ہو کر ان آیات کی تبلیغ کرو تین سو صحابہ کو ساتھ لے کر وہ بزرگ صحابی مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے علی کو بلایا کہا علی میری ناکہ پر بیٹھ کر میرا امامہ سر پہ سجا کر میری اباب پہن کر تم ان کے پیچھے جاؤ اور ان سے کہو رسول نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ تبلیغ جا کے میں نے کرنی ہے اب میں اسے مختصر کر رہا ہوں اب علی روانہ ہوئے راستے میں ان کو جا لیا یعنی ان تک پہنچ گئے پہنچ کر رسول کا حکم سنایا اب یہ کتاب کا نام میں مسرد امام احمد بن حنبل میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ صحابی بندرگوار مدینے میں واپس آئے رسول کے قدموں تک پہنچے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا یا تو آپ مجھے نہ بھیجتے شروع سے علی کو بھیجتے جب آپ نے مجھے بھیج ہی دیا تھا تو پھر علی کو بھیج کر مجھے واپس ٹھو بلوایا اور علی کو کوئی بھیجوایا کہا بزرگو یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے میں نے نہ علی کو بھیجوایا ہے اور نہ میں نے آپ کو بلوایا ہے کہا یا رسول اللہ علی نے آگے یہی کہا ہے صحیح اے ہون اے کتابیں مسلم احمد بن حنبل باقی کتابیں دے نال نال تندل امال کتاب دنا ہے تاریخ دمش کتاب دنا ہے ینابی المبدت کتاب دنا ہے منعکہ بے میں مغازلی کتاب دنا ہے منعکہ بے میں مرتدوی کتاب کا نام ہے بہت سارے کتابیں ہیں میں صرف مسلم دیچو پڑھتا پیا رسول پاک نے فرمایا سنو تمہیں بھیجنے کے بعد جبرائیل رب کی طرف سے میرے لئے پیغام لایا اور لاکر کا رب کا یکریوں کا سلام تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے اے ذرا انتیاو نا وہ بندہ میں کوئی نظر نہیں آ رہا پیا رب کا بلنے لیں کونڈی بلنے لیں میں کوئی پتا تھا لگے نا رب کا یکریوں کا سلام تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے اور سلام کے بعد تجھے حکم دے رہا ہے کیا لنجو ادیع انکا اللہ انکا اور رجل منکا میرا محمد ان آیات کی تبلیغ کے لئے تیرا نائب بن کر کوئی نہیں جا سکتا یا خود جا یا اس مرد کو بھیج یا تجھ میں سے علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں بس حک دیا حوالہ سنو ڈال خط زندگی خدا آپ کو سلامتی دے بانیان مجالس کی سلامتی ہو اور میرے یہ کلبات اگر کسی کو یاد رہ جائیں تو جہاں جی چاہے وہ ان کی تسلی کر سکتے ہیں میں آخری بات کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے ترمزی شریف دیکھیں میں نے ایک بھی گھنٹے کی تقریر میں شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا جتنے حوالے میں دے رہا ہوں اپنے اسلامی بھائیوں کی کتابوں کے دے رہا ہوں تو اب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں ترمزی شریف کا اس میں یہ درج ہے رسول پاک نے جب مسلمانوں کا لشکر حضرت علی کی علمبرداری میں یمن میں بھیجا تھا کیا بھئی تھکتا نہیں یہ تھا ختم کار دے وہاں نارے مار مار کے تھک گئے ہو وہاں یمن میں جب لشکر گیا تو یمن کو فتح کر لیا وہ مرہ واقع ہے فتح کر کے جب واپس پڑھتے بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا اون مال غنیمت تھی چون حضرت علی نے ایک کنیز اپنے لئے منتخب کر لی یہ میں شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ترمزی سے پڑھ رہا ہوں باقی کتابوں میں بھی ہے کچھ لوگوں کو علی کا یہ کنیز پسند کرنا پسند نہ آیا انہوں نے چار اپنے میں صرف فردوں کو چنا کہ علی کے اور لشکریوں کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے جا کر رسول کو علی کی شکایت کرو کہ علی نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اپنے لئے کنیز منتخب کر لیے تو یقیناً رسول نراض ہوں گے اور ہمیں بوقع مل جائے گا کہ اگر ہم پہ نراض ہوتا ہے تو علی پہ بھی ہو رہا ہے خیر گال بڑی لمبی ہے میں ختم کرنا بھی وہ چاروں چلے مسجد میں لشکر کے پہنچنے سے پہلے پہنچے اور میں ترمیدی شریفی چپڑھا بیا اس میں یہ درد ہے کہ ایک صحابی نے ان چار میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ دیکھا علی کی حالت کو اہدہ علی علی نے اکنیز اپنے لئے پسند کر لی ہے مال غنیمت میں سے جب اس نے یہ کہا فَآَرَضَعَنْهُ رسول نے اس سے مو پھیر لیا پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ علی نے بغیر مال کی تقسیم کے اپنے لئے ایک کنیز پسند کر لی ہے فَآَرَضَعَنْهُ رسول نے اس سے بھی مو پھیر لیا پھر تیسرا کھڑا ہوا فَآَرَضَعَنْهُ رسول نے اس سے بھی مو پھیرا پھر چوتھا کھڑا ہوا اب تنزی شریف میں ہے جب چوتھا کھڑا ہوا تو رسول نے کیا کیا رسول متوجہ ہوئے اس کی طرف یعنی یکملو علی متوجہ ہو گئے اس کی طرف ہونے کے بعد رسول کے چہرے کی یہ حالت تھی یکزبو پھی بچے ہی رسول کے چہرے پر غضب دیکھا گیا جب غضب کے آثار رسول کے چہرے پر نظر آئے تو رسول نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہا فرمایا ما تریدو نا من ہو ما تریدو نا من ہو ما تریدو نا من ہو تو ہم جو علی کی شکایت مجھ سے کر رہے ہو تم علی کے متعلق کیا چاہتے ہو کیا سننا چاہتے ہو کہ میں علی کے متعلق کیا کہوں اگر کوئی سننا چاہتے ہو تو پھر سنو علی یا منی معنا من ہو ہائے 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 علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وہاں بلیو کل مومنن بادی صحیح اور ہی گھنٹہ ہی گھنٹہ پنج منٹ میں تقریر کر چکا ساری تقریر میں تو سنایے اور ہی جواب میں توارکل سننا چاہنا جو رسول علی کا گلہ نہیں سن سکتا کبلہ میں محترم عزیز جو رسول علی کا گلہ سننا گوارہ نہیں کر سکتا وہ رسول کسی کا علی پہ سب کرنا علی کو برا پھلا کہنا علی کے حق میں نازیبہ الفاظ ادا کرنا وہ رسول کیسے گوارہ کر سکتا ہے پوچھے اپنے علماء سے کتاب کا نام کنزل امال جلد نمبر گیارہ اور تیرہ میں باقی سب کو چھوڑ رہا ہوں سباہ کے مورکہ کو چھوڑ رہا ہوں جس میں یہ حدیث موجود ہے جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے کہا یہ اصوائق المورکہ میں ہے جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے اللہ کو کہا لیکن میں چکے مختصر کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں ایک بھرا دربار ہے اس دربار میں ایک صاحب تخت ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعید بن عبی وقاف وہ دربار میں بلایا گیا اس صاحب تخت نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا کھڑا کر کے کہا ہمارا حکم ہے علی پہ سب کرو حضرت علامہ محمد عساق مدنی نے جو اب تیسر آبادی نے جو اب کتاب لکھی ہے جو اہل سنت کے بہت بڑے علامہ گدرے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے مقصد حسین اس کتاب میں یہ ساری تحیریں موجود ہیں جو ان سے آ رہی ہیں لیکن میں اب آگے نہیں بڑھتا کہا علی پہ سب کرو انہوں نے ساتھ وقاس نے یہ بھی زینوں میں رہے انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی لیکن پھر بھی کمر کو سیدھا کیا سیدھا کر کے کہا سنو میں علی پہ سب نہیں کر سکتا علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا اب شیعہ کتابوں میں ہے یہ وہاں نہیں ہے اہل سنت کے ہیں کندل امبال میں نہیں ہے شیعہ کتابوں میں ہے کہ اس صاحب تخت نے نیام سے تلوار نکالی تلوار نکال کر سامنے رکھی کہا کرو علی پہ سب تلوار دیکھ کر انہوں نے پھر کہا میں علی پہ سب نہیں کر سکتا کہا تلوار سے بھی نہیں گرتے بابا جی یہ گال سنے بل بے شک ہے ایک ڈودے کندے دیرفائے تلوار سے بھی نہیں گرتے انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا کر کے اس کی آنکھوں میں آکھیں ڈالی نانگھینڈ دی لوڑ تو کوئی نہیں سمجھ گئے شان کا دربار ہے بس میں نام نہیں لیتا کہا کرو علی پہ سب کہا نہیں میں علی پہ سب نہیں کر سکتا تلوار سے بھی نہیں گرتے اتنا کہنا تھا اب انہوں نے اس کی آنکھوں میں آکھیں ڈالی آنکھیں ڈال کر دیکھ کر کہا سون سن یہ تلوار کیا ہے اگر تیز تھار آری لے کر تم میری پیشانی اور سر کے درمیان رکھ دے اور میری آنکھوں کے سامنے وہ آری میرے سر پہ چلانا شروع کر دے وہ آری چلتے چلتے میری پیشانی کو کاٹ کر میرے چہرے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے میرے گلے کو تقسیم کر کے میرے سینے تک پہنچ جائے اور مجھے دو حصوں میں تقسیم کر دے ماں سب بیتہو ابادن پھر بھی کبھی میں علی پہ سب نہیں کروں پھر بھی میں کبھی علی پہ سب نہیں کروں گا میں نے کہا آخری بات ہے میری آخری بات چلتے چلتے بھی بہت دور جاتی ہے لیکن آج دور نہیں جائے گی وہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ تُو اپنی موت قبول کرتا ہے اور علی کو برا بھلا کہنا گوارہ نہیں کرتا علی پہ سب کرنا گوارہ نہیں کرتا کہا سن کندل امال جلد نمبر گیارہ جلد نمبر تیرہ اور یہ مولانا مدنی کی یہ کتاب مقصد حسین میں نے شیعہ والا پھر بھی نہیں دیا کہا سن تین فضیلتِ علی کی ایسی ہیں جن کے پیش نظر میں علی پر سب یار سمجھیں دے بیٹھے ہو تین فضیلتِ علی کی ایسی ہیں کہ میں نے جو رسول سے سنی ہیں میں علی پر سب نہیں کر سکتا کہا کون کون سی فضیلتیں ہیں کہا سن تین فضیلتیں ایسی ہیں جو میں علی پر سب نہیں کر سکتا کہا کون کون سی کہا سن پہلی فضیلت علی کی یہ ہے سمیت رسول اللہ میں نے اپنے کانوں سے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے یا علیو انت منی بے منگلتِ حارون میں موسیٰ حی 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 علی تیرا مقام مجھ سے وہی ہے جو حارون کا موسیٰ سے تھا تو موسیٰ کے لیے حارون کو اللہ نے منتخب کیا تھا تو پتہ چل گیا حدیث سے کہ اللہ نے علی کو محمد کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اللہ کے منتخب کرتا پر یعنی علی پر سب کیسے کر سکتا ہوں میں نہیں کرتا کہا دوسری فضیلت کہا ہاں خیبر کے میدان میں رسول نے اعلان کیا تھا لَاَوْتَيَنَّ الرَّاِيَةَ غَدَن رَجُلَمْ اینہ اینہ علی ابن عبی طالب تو رسول نے وہ علم علی کو دیا تو جس علی کو اللہ اور اللہ کا رسول محبوب رکھتا ہو بھلا میں اس علی پر سب کیسے کر سکتا کہا تیسری فضیلت کہا سن بس یہی میرے آخری کلے بات ہے کہا سن تیسری فضیلت وہ ہے جس کے سننے میں میں اکیلا نہ تھا تو بھی تھا تیرا باپ بھی تھا میں ہڑے لے سے نا جو پر کے بیٹھے ہو دے تو بھی تھا تیرا باپ بھی تھا جو اس کی طرف دائیں وزیر کھڑا تھا جس کا نام آپ جانتے ہیں میں نہیں لے رہا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا کہا بتا رہا ہے بتا تھا کیوں نہیں وہ تیسری فضیلت کونسی ہے کہا تجھے یاد ہے نا غدیر کے میدان میں رسول نے پالانوں کا منبر بنا کر اپنے ہاتھ پر علی کا بادو بلد کر کے اعلان کیا تھا مانگون تو مولا ہو فہادا علی ون مولا جو جولہ بن جائے اس پہ سب کیا چھے کر سکتا ہو علی و منی وانا من ہو فاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا جز ہے الحسن و الحسین و منی وانا من ہوا حسن و حسین یہ دونوں مجھ میں سے ہیں اور میں محمد ان میں سے ہوں وقت نہ رہا نہیں عزیز بڑے اچھے انداز میں مسائب سنا رہے تھے اسی کو بڑھاتے ہوئے میں جی بڑی مہربانی میں پڑھ رہا ہوں دو چار جملے پڑھ رہا ہوں عزیز کے اسی مسائب کی بنا پر میں چند کلمات ادا کر رہا ہوں لیکن چونکہ ممبر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ان کا اپنا فریضہ ہوتا ہے ہمارا اپنا فرد ہوتا ہے تو میں کتاب کا نام بھی لے رہا ہوں کتاب کا نام ہے ریاض الشہدہ اس کتاب سے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں اور عربی اور فارسی میں ہماری ساری کتابوں میں جو مقتل کی ہیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسین کا سر اقدس کربلا میں نہیں رہا یہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ شامِ غریبہ مولا حسین علیہ السلام کا زخمی سر جسے شمر نے اس انداد میں آپ کے جسدِ مبارکہ سے الگ کیا تھا مجھے پتہ نہیں ہے اگر کسی کے لیے یہ فکرِ سخت ہوں میں نرم ادا کروں گا میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں شمر کے متعلق سارے ذاکر پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں کہ تیرہ ضربوں کے ساتھ اس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تو اس سے امام کی شہادت کے بعد ایک ظالم نے پوچھا کہ شمر حسین کے رگوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ تجھے تیرہ ضربیں چلانی پڑھ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ ایک ہی ضرب کے ساتھ حسین کا سر تن سے جدا ہو سکتا تھا تو تُو نے اتنی دیر کیوں لگا دی تیرہ ضربیں کیوں چلائیں میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں خاص طور پر اپنی بہو بیٹیوں سے ماں بہنوں سے جو سمجھ رہی ہیں میری بیٹیوں میری بہنوں مجھے معاف کر دینا اگر یہ بات دل پر گرام گزرے چکے بڑا سر پک رہے ہیں لیکن میں عدب سے بڑھوں گا یہ ظالم کہتا ہے جب میں نے حسین کی خوش گردن کی رگوں پر پہلی مرتبہ خنزر کو چھٹکے دے کے مارا تو حسین کی دو رگیں کٹ گئیں تو دو رگیں کٹنے کے بعد میں نے حسین کو کربلا کی ویتے گرم پر تلپتے دیکھا ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا جب میں نے تلپتے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہو آباد رہو جب میں نے حسین کو ماہیے بے آپ کی طرح ریتے گرم پر تلپتے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اب میرا خیال بدل گیا کہ میں نے سوچا حسین کو آرام آرام سے ماروں تاکہ میں حسین کو تلپتا دیکھا اسی لیے میں نے ایک مار خنزر مارا زرب ماری اٹھا لیا پھر زرب ماری اٹھا لیا یعنی اندازہ لگاؤ جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا جو مہر رسالت کا سوار تھا تیرا دربوں سے اس لیے مارا گیا کہ وہ تلپتا رہا لوگ خوشیاں مناتے رہے تو تاریخ کے اعتبار سے یہ فکریں ہیں کہ شامِ غریبان امام حسین کا سر کربلا میں موجود نہیں تھا بلکہ حکم دیا تھا شمر نے عمر میں سعاد نے خولی ملون کو کہ یہ سر جلدی سے کوفے پہنچا اور ابن زیاد کو ہماری فتح کی مبارک دے سر کوفے پہنچ گیا بارہ محرم کو با اعتبار تاریخ یا تیرا محرم کو سارے شہدہ کے سر نیزوں پر سبار کیے گئے صرف ایک سر کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ ساری زندگی آپ کی مسحب گدرنے سننے میں گدری ہے تمام شہندوں کے سر حتیٰ کہ رباب کی گود والے بچے علیہ سر کا سر نیزوں پر سبار کیا گیا صرف ایک سر کے وہ کس سر کے جسے بار بار سبار کیا اور اس نے نیزے کی نوک کو قبول نہیں کیا وہ کس کا سر تھا شہدانیوں کے پردوں کے محافظ مولا حسین کے لشکر کے علمدار علی کی دعاوں سے مانگے ہوئے عباس کا سر تھا جو نیزے کی نوک پر سوار نہیں ہوا خرملہ ملعون کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ جناب عباس کا سر باندھا گیا کربلا سے کافلہ چلا بیٹا پڑھ رہا تھا بہت اچھا پڑھ رہا تھا کوفے پہنچا کوفے سے امام حسین کا سر ساتھ ہوا اب کافلہ چلا جب شام کی سرحد پر پہنچا تو یہاں کافلہ روک دیا گیا کہ بازار سجانے دربار سجنا ہے کافلے کو انتظار کرو تاکہ ان کے مطابق تیاری ہو سکے واہ بیوہ واہ بیوہ جیتے رہو سلامت رہا بطول راضی ہو کافلہ ربے اب میں کیسے پڑھوں مجھے آپ کے علاقے کا علم نہیں ہے تیسرے دن تماشائیوں کا اتنا حجوب ہو گیا تھا کہ تاریخ کے مطابق اس کی تعداد ہے پانچ لاکھ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا یعنی پانچ لاکھ تماشائی بیویوں کے اونٹوں کے گردہ گرد جمع ہو گئے تھے اب بتاؤ علی کی بیٹی کیا کرنا تو یہاں جو فکریں ہیں وہ یہ ہیں جو میں پڑھ کے ختم کر دوں گا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے آواز دے کر کہا سجاد ذرا میرے قریب آؤ جب مولا قریب آئے کہا بیٹا کربلا سے لے کر اس وقت تک میں نے بھائی کے تاتے لو سے کوئی سوال نہیں کیا آج پہلی مرتبہ سوال کر رہی ہوں پھوپی ہو کہا جاؤ عمر ابن سعید کے پاس اسے جا کر کہو میری پھوپی سے کہو میری پھوپی کہہ رہی ہے کہ عمر ابن سعید پردہ یہ جتنے تماشائی ہیں ان کو ہم سے دور کر دو تاکہ ہمارا پردہ سلامت رہ سکے کہا پھوپی اگر وہ یہ سوال نہ مانے پھر کہا دوسرا سوال یہ ہے اگر تماشائی نہیں ہٹاتے تو انہیں کہو ہمیں کچھ چادریں دے دیں جن سے ہم اپنے سر کو چھپا سکیں میری ماں بہنوں کبھی چادر میں بد احتیاطی مت کیا گا علی و بطول کی بیٹی کربلا سے لے کر شام تک جب بھی روئیے اپنی چادر کو یاد کر کے روئیے باقی مصائب کے علاوہ پھوپی اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر کہا بیٹا تیسنا اور آخری سوال یہ ہے اس سے کہو کہ یہ جو نیزوں پر سر توڑ دے سجاد چلے ابن ساتھ کے پاس آئے پہلا سوال کیا آخرین پڑھتے رہتے ہیں اس نے رد کیا دوسرا سوال کیا ٹھکرا دیا جب تیسرا سوال کیا کہتا ہے ہاں سجاد اپنی پھوپی سے جا کر کہو کہ میں تمہارا تیسرا سوال مانتا ہوں اب اس نے مانا سبق یہی بتاتا کہا یعنی جس نیزے پر شہزاد ایلی اکبر کا سر تھا اس نیزہ اٹھانے والے سے اس نے کہا کہ یہ نیزہ اکبر کی ماں امہ لیلہ کے سامنے کھڑا پاتا جس نیزے پر شہزاد قاسم کا سر تھا اس نے حق دیا یہ نیزہ قاسم کی ماں کے سامنے کھڑا پاتا ازادار رونے والوں میرے شیعہ سنی بھائیو ایک ایک نیزہ جس پر جس شہید کا سر تھا وہ اس کی ماں یا بہن یا اس کی حرم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا باقی بچ گئے دو سر ایک مولا حسین کا اور ایک مولا عباس کا عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ تھا حسین کا سر نیزے پر تھا اب شمر نے کیا کیا ایک گول دیرہ بنایا گول دیرہ بنا کر ایک کونے پر اس نے خولی ملون کو کھڑا کیا دوسرے کونے پر ابن سعد کو کھڑا کیا تیسرے کونے پر حسین بن نمیر کو کھڑا کیا چوتھے کونے پر سنان بن انس ملون کو کھڑا کیا درمیان میں خود کھڑا ہوا حکم دیا حسین کے سر والا نیزہ لاؤ نیزہ آیا کہتا ہے نیزہ چھکا اب ذہنوں میں رہے کہ امام کی بہنیں کہا ہیں بیٹیاں کہا ہیں حرم کہا ہیں سامنے اونٹوں پر حسین کا سر چھکا جیسے چھکا اس نے دونوں ہاتھ حسین کی ذلفوں میں ڈالے اب میں اشارے سے پڑھوں گا دونوں ہاتھ ذلفوں میں ڈال کر نیزے سے سر اتارا اتار کر کیا کیا یوں ہاتھوں پر حسین کا سر رکھا سر رکھ کر اس نے غریب زہرہ کا سر عمر ابن سعید کی طرف بڑھایا جسے آپ کہتے ہیں اچھالا اس نے حسین کا سر عمر ابن سعید کی طرف اچھالا عمر ابن سعید نے حسین کا سر حولی کی طرف اچھالا حولی نے حسین کا سر سنان بن انس کی طرف اچھالا سنان بن انس نے حسین کا سر حسین بن نمیر کی طرف اچھانا کئی بار آنے جانے میں حسین کا سرزمین پر آیا جب زمین پر آیا حسین کے پیاسے لب پھٹ گئے خون جاری ہوا خون کا نکلنا تھا ابباس کے حرم کا نام ہے بی بی لبابا خاتون ان سے یہ دیکھا نہ گیا دھانے بار کر روتے ہوئے کہا ابباس ابباس ذرا آنکھیں کھولو دیکھو سہرہ گلال کربلا میں لٹنے کے بعد بار بار کیسے لٹا جا رہا ہے کسی نے پڑھنے ہے پڑھنے ہے کسی نے اچھا اللہم نحن نسالوکا